بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللہ تعالیٰ کریم مستحبات دعا یہ اچھی چیزیں ہیں جو ہم اگر کریں گے تو یہ دعا کے شیعن شان ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے شیعن شان ہے کہ یہ چیزیں کی جائیں اور اگر نہیں کریں گے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کہلیں کہ ایک نقص ہے یا ایک کمی ہے جو دعا میں رہتی ہے یا ایک ہم کہتے ہیں کہ دعا کا سواب اس سے کم ہوتا ہے مستحبات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس کا سواب کم ہوتا ہے مستحبات دعا کے حوالے سے سب سے پہلے ہے صفائی ہم نے پیچھے پڑا پکیزگی صفائی جو ہے وہ پکیزگی تو یہ ہے کہ کوئی ناپاکی نہ ہو صفائی جو ہے وہ اس سے آگے کی چیز ہے کہ جی ناپاک تو نہیں ہے لیکن گندے کپڑے ہیں ناپاک تو نہیں ہے لیکن خوشبو نہیں ہی لگائی ہوئی تو صفائی ستھرائی یہ ہے کہ آپ نے محل کچیل ٹھیک ہے اور جو بدبو آتی ہے پسینے وغیرہ کی پیاز کی لسنگ کی جو آپ کے موں سے بدبو آتی ہے یا کھانے پینے کی چیزیں وہ نہ آئے یہ صفائی کا حصہ ہے اور پھر اسی طرح باطنی صفائی بھی ہے کہ جو بندے کے دیل میں جو چیزیں ہیں دیل میں جو غلط خیالات ہیں ان کو آوائیڈ کیا جائے تو دونوں چیزوں کو ملا کے تو صفائی جو ہے وہ پہلی مستحبات میں سے ہے پھر یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ قبلہ روح ہو کے مانگیں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ دردرموں کیا ہوا ہو تو قبلہ روح ہو کے دعا مانگنا اور معدب طریقے سے بیٹھ کے قبلہ روح ہو کے عدب سے تو یہ زیادہ قابل قبول ہے دعا سے پہلے نیک کام کرنا جیسے صدقہ دینا روضہ رکھنا نماز پڑھ لینا کوئی نفل پڑھ لینا ٹھیک ہے کوئی دروشریف وغیرہ کچھ دو چار دس دفعہ مطلب پڑھ لیا ٹھیک ہے تو جتنے اور یا اللہ ہیں جتنے صرف صالحین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے ان کی سنت یہی تھی کہ وہ پہلے کوئی نہ کوئی نیک کام کرتے تھے پھر اس کے بعد دعا مانتے تھے پھر یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ پکارنا یا اللہ یا رہیم یا رحمان اللہ کے 99 نام ہیں 99 نام ہیں ان میں سے کوئی نام لے کے اللہ تعالیٰ کو مطلب پکارنا دعا میں یا اللہ رحم فرمائے یا رحم الراحمین یا خیر الوارثین تو اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکار کے مخاطب کرنا دعا میں یہ بھی مستحبات دعا میں سے ہے پھر یہ ہے کہ انبیاء کرام اور یا اللہ کا وسیلہ ٹھہرانا یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے ولین کسی بزرگ کے دربار پہ آپ حاضر ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ان بزرگوں کے نیکی کے صدقے یا اللہ ہمیں بھی تو نیک بنا ہمیں بھی قبول فرما ان کی مانگتے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی تو وسیلے کی جو ہے وہ کہنے کے ایک حدیث پاک میں ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں با وسیلہ تیرے نبی محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اے محمد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئے وسیلے سے اپنے پرورد دوگار کی طرف اپنی اس حالت میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو اور اے اللہ تو میری حق میں شفاعت قبول کر ان کی میرے حق میں یہ حدیث پاک جو ہے یہ حسن حسین میں بھی نماز حاجت کے تحت منقول ہے اللہم انی اسعالکا اتوجہو الیکا بنبی کا محمد النبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہو بکا الہ ربی فی حاجتی آزہی لتقضالی اللہم فشفعہو لی تو یہ دعا جو ہے ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی کہ اس طرح سے دعا مانگو تو انہوں نے صحابی نے اس طرح سے دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تو اللہ تعالی نے محمد فرمالی تو وسیلہ بھی اس میں کسی کا دیا جا سکتا ہے کول میں فیل میں عدب سے دعا کرنا یعنی موجہ سے کہتے ہیں اچھل اچھل کے اور ناچ ناچ کے اور گا گا کے اور الفاظ میں کوئی مطلب مزاقی یا نان سیریس قسم کی جسے کہتے ہیں ایٹیچوڈ وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہر طرح سے یہ ایک مودب طریقے سے جو ہے وہ دعا کو ہر طرح سے ہمیں کول اور فیل میں مودب رہنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دعا جو ہے وہ دل سے مطلب مانکی جائے صرف دھیان ادھر ادھر بٹک رہا ہے اور اوپر اوپر سے موں سے جو ہے وہ الفاظ نکل رہے ہیں ٹھیک ہے الفاظ پہ کہلنے کہ وہ زور ہو اور دعا کے میننگز پہ اور دعا کے جسے کہتے ہیں روح پہ کوئی توجہ ہی نہ تقرار سے اور مبالغے کے ساتھ دعا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اور یا اللہ ہمارے مطلب جو روحانی سلسلے ہیں انہوں میں ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بار 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 التجاہ کرنا جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کہلیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ جتنی زیادہ جیسے فقیر ہوتا ہے کہ جی پیچھ ہی پڑ گیا تو اس قفیت سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس دعا کے قبول ہونے کا زیادہ چانس ہے تو مستر کی دعا جو ہے وہ قبول ہونے کا ایک پکی بات ہے قرآن شریف میں ہے تو مستر جو ہے وہ گڑ گڑا کے جیسے کبھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا استراری کیفیت کہتے ہیں بے قراری جس کی بند کس طرف کو میں دور لگاؤں ایک میاں مدبخش صاحب کا شعر ہے نا مرشد جو ہے جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے اور یہ اگر ہم نے خود تاریح کیا ہوا ہے تو اللہ سچا استرار بھی نصیب فرما دے گا تو وہ کہتے ہیں کہ رہا نہیں جاتا رونے والا مو بنا لیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا تو بہرحال اگر واقعی استرار تاریح ہو جائے تو کیا بات ہے پھر یہ ہے کہ دعا میں قرآن پاک کے اور حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں جیسے لا الہ الا انت سبحان اک ان نکنت من الظالمین رب زدن علمہ رب آتینا فی دنیا حسنت تو جو بھی ہم مانگتے ہیں اس کی کہلیں کہ ایک قرآنی دعا یا حدیث سے اگر وہ دعا ہمیں یاد ہو تو اس کے چانس جو ہیں وہ قبولیت میں زیادہ ہے اور اس میں بندے کے لیے اس دعا کا کوئی وبال بننا کوئی غلط چیز مانگے جانے کا احتمال بھی نہیں رہتا تو یہ بھی مستحبات دعا میں سے ہے گیارویں نمبر پر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالی سے مانگنا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنے میں بھی کوئی شرم نہیں ہے اور بڑی سے بڑی چیز مانگنے میں بھی کوئی شرم نہیں ہے اللہ کوئی بڑی چیز دینے سے آری نہیں ہے کمزور نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا کام کیسے ہوگا ناممکن سی چیز ہے تو اس کے لئے بھی اللہ تعالی سے حاجت پیش کی جاتی ہے اور جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے یہ کیا مانگنا وہ اللہ مالک ملک ہے ہر چیز اسی کی عطا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے پیش ہیں دعا اللہ تعالی سے ایک تعلق کا نام ہے تو ہم چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حاجت جو ہے وہ اللہ تعالی کے سامنے پیش کریں نیک کام کا وسیلہ یہ ایک وہ غار والوں کی کہانی بڑی مشہور ہے کہ تین بنی اسرائیل کے لوگ جو غار میں قید ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے اپنی ایک ایک نیکی کے بدلے میں کے وسیلے سے اللہ تعالی بدلے میں نہیں وسیلے سے کہ یا اللہ فنان کام کیا تھا تمہارے لئے کیا تھا اگر خالص تمہارے اور خاص طور پہ جب کوئی سختی ہو کوئی مسئلہ پر پیش ہو کوئی ہم کسی معاملے پھنس جائیں تو اس میں یہ نیکی کا وسیلہ جو ہے نماز کے بعد دعا کرنا نماز جو ہے وہ قبولیت کے آگے ہم دیکھیں گے کہ کن کن حالتوں میں دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے تو نماز کے بعد دعا جو ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے اور فرض نماز کے بعد دعا کرنا جو ہے وہ مستحبات دعا میں سے اچھیا ہے اور اس کے چانس دعا کے قبول ہونے کے زیادہ ہیں دعا کرنے کے بعد آمین کہنا آمین جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ قبول رما اور یہ جو دعا سننے والا ہے وہ بھی آمین کہیں ٹھیک ہے جی تو دونوں ہاتھ جو ہے اس کے بعد موہ پہ پہ دیں تو دونوں ہاتھ پہ چاہیے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہاتھ پہ نا جو ہے وہ متقبر ہونے کی نشانی ہے اس میں جو ہے وہ ایک ہاتھ موہ میں پہ اسے برکت حاصل ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ ہے کہ ہاتھ اوپر اٹھانا بھی مستحبات دعا میں سے ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ مطلب بلندی تک حضور صلی اللہ سلم کے جو احادیث ہیں آپ کی دعا کی قیفیت کے بارے میں جیسے حاج کے موقع پر تو صاحب اکرام وہ زیادہ مستحب ہیں اللہ کے گار امید ہے کہ ان چیزوں سے ہم سب کو فائدہ ہوگا اللہ تعالی مجھے آپ کو اس طرح دعا مانگنے کی تفیق اطاف فرمائے ہماری دعا کو قبول فرمائے ہماری مشکلات کو دور فرمائے آمین سلم آمین